اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی زہر ٹریٹمنٹ یہ میں نے درمیانی سائس کی بھنڈیاں لے کر ان کو کٹ کر لیا ہے میں نے اور اچھی طرح دھولیا تھا اب میں اس کو بوائل کروں گی بھنڈیوں کو تقریباً اس میں اتنا پانی لوں گی کہ یہ گاڑی ہو جائیں یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر بھنڈیا ایٹ کر لی ہیں اب یہ بھنڈیا جو ہے یہ پانی بنتا پکتا رہے گا پکتا رہے گا پکنے کے بعد جو ہے یہ اس ٹھک ہو جائے گا اس کا پانی نا یہ دیکھیں ٹھک ہونا شروع ہو گیا پانی یہ دیکھیں آپ اس کی کنسیسٹی کیسی ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ٹھک ہونا شروع ہو گیا پانی یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد پانی سارا خوشک ہو جائے گا تو بہت زیادہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیکسٹر کچھ پانی کا ایسے آئے گا بہت ہی زیادہ گاڑا گاڑا آئے گا بہت زیادہ گاڑا پانی آئے گا اس کے اندر اور پھر اس کو ہم جو ہے وہ گلینڈر کر لیں گے تھنڈا ہو جانے کے بعد اس کو ہم نے پہلے تھنڈا کر لینا ہے پھر ہم اسے گلینڈر میں بلینڈر ہو گلینڈر جو بھی جس سے کرنا چاہے اس سے کریں گے ہم اس کو گلینڈ کریں گے گلینڈ ہو گیا یہ ہمارا اس کو ہم نکال لیں گے یہ تھنڈا ہے اس کو نکال لیں گے ہم اس کو جگ میں سے سارا بھنڈیوں کا پانی اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ چھانیں گے کیونکہ کچھ ریشہ سا ہوتا ہے بھنڈی میں وہ نہ رہ جائے اس کو ہم اچھی سے چھلنی سے یا کسی ململ کے کپڑے سے ہم اس کو چھان لیں گے بہت زیادہ اچھی طرح یہ دیکھ لیجئے یہ میں چھان رہی ہوں اس کو بہت زیادہ دیر میں چھانا تھا چھلنی سے کیونکہ میرے پاس کپڑا نہیں تھا اور کپڑا ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جاتا تو اس لیے میں نے چھلنی جو چائے کے لیے یوز نہیں ہوتی وہ یہ دیکھیں یہ میں نے سارا چھان لیا ہے اور اس کے اندر وہ تھوڑا تھوڑا سا رہشہ بچا ہے جو چلنے سے نہیں نکل پا رہا تھا اور وہ ہمارے سر میں اگر لگ جاتا تو وہ بھی بہت مشکل سے نکلتا سر سے یہ میں نے چھان لیا ہے یہ دیکھ لیجئے اس کو اچھی طرح سے میں چھان رہی ہوں اور جب یہ چھان جائے گا اچھی طرح اور یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو ہے وہ میں ملاؤں گی 2 table spoon corn floor corn floor ملانے کے بعد اس کو اچھی طرح اس کی اندر ملانا ہے مکسر میں اس کو مکس کرنا ہے یہ دیکھ لیجئے کس طرح سے میں کر رہی ہوں مکس اس کے اندر چھوٹی چھوٹی گھٹلیاں بھی بن جائیں گی اب اس کو میں نے چولے پہ دوبارہ رکھ دیا ہے الکل لو فلم پہ رکھنا ہے اور اس کو مسلسل چمچہ اس کے اندر ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہے یہ نیچے سے جلے نا اور یہ جو اس کے اندر باریک باریک سی white corn floor کی بھوندر سی نظر آ رہی ہے اس کو ہم مسلسل چلاتے رہیں گے نا تو یہ جو ہے ہل ہو جائیں گی یہ دیکھ لیجئے یہ بلکل ہل ہو چکی اس کے اندر صرف پانچ منٹ اس کو پکانا ہے صرف پانچ منٹ اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں کوکوناٹ آئل کوکوناٹ آئل اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں 3 table spoon یہ ہو گیا 4 اور یہ ہو گیا 5 اور یہ ہو گیا 6 یہ میں نے 6 table spoon جو ہے اس کے اندر یہ گرم ہے ابھی کیونکہ اس کو ہم نے ابھی فلم پہ سے اتارا ہے اب اس کم اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے بہت زیادہ اچھی طریقے سے کوئی اور سا آئل بھی آپ لوگ کر سکتے یہ دیکھیں یہ میرا مکس بلکل تیار ہو گیا ہے ready ہو گیا ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں سر میں لگانا ہے بال سلکی کرنے کے لئے اور اس سے بال جو ہے وہ بہت اچھے ہو جائیں گے سلکی بلکل سموت ہی ہو جائیں گے بلکل سموت ایک گھنٹے کے بعد ہمیں شیمپوز سر کو واش کر لینا ہے